فرمان میرا تیرا نہیں فرمان خالق کائنات کا میرا رب فرماتا ہے بندے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس تیرے رب کی طرف سے جو تم پہ نعمت ہے اس کا خوب خوب چرچا کرو یہ نہیں فرمایا کہ رب کی نعمت ہے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ اور یہ بولو بھئی خوشی دل میں ہوتی ہے یہ نہیں فرمایا کہ چپ کر روزہ رکھنا بلکہ رب فرمایا جب رب کی طرف سے نعمت ہو تو اس کا خوب خوب چرچا کرنا ہے بات ختم نہیں ہوئی نعمت ہو گئی رب کی طرف سے اب ہم نے یہ دیکھنا یہ نعمت کون سوی جس میں ہم نے خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے امام بخاری بخاری شریف میں صدیس کو لائے حدیث پاک کے الفاظ فرمائے محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت فرمائے محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اب یہ کیسی نعمت ہے اس نعمت کو ہم نے قرآن کی نظر سے دیکھنا میرے رب ایک اور مقام پہ فرماتا ہے فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَا فِيْهِمْ رَسُولَا رب فرماتا ہے اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا کن پہ احسان فرمایا مومنوں پہ احسان فرمایا مومنوں پہ احسان فرمایا احسان مومنوں پہ فرمایا یا اللہ کریم احسان کیا تو قرآن سے جواب ملے فرمایا اِذْ بَعْتَا فِيْهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ فرمائے احسان یہ ہے کہ میں نے ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبوض فرمایا ماربہ تُو نے کائنات کی نعمتیں عطا فرمائی تُو نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی اے مالک امولا تُو نے ہمیں سانس کی نعمت عطا فرمائی اے مالک والدین کی نعمت عطا فرمائی اے مالک دنیا میں رہنسین کے سانی والی نعمت عطا فرمائی تُو نے احسان نہیں جتلایا اے مالک یہ کیسی نعمت ہے کہ قرآن میں تو ذکر بھی فرماتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا اللہ نے اس مقام پہ اپنے حبیب کا ذکر فرما کر اس نعمت کا ذکر کر کے بتا دیا لوگو کسی مقام پہ یہ نہیں بتایا احسان کیا لیکن یہ وہ مقام ہے کہ رب خود فرماتا ہے کہ سنہ حبیب دیا بڑا احسان کر دیا میں نے اب مجھے ایمان سے بتاؤ جب رب کی طرف سے ہم پہ احسان ہو گئے ہمیں خوش ہونا چاہیے نراز ہونا چاہیے اور خوشی کا اظہار استطاعت سے بڑھ کے کرنا چاہیے کے نہیں لوگ کہتے ہیں استطاعت کے مطابق میں کہتا ہوں استطاعت سے بڑھ کے خوشی کا اظہار کرو اب آئیے قرآن کریم کے گلے مقام کو پڑھتے ہیں اور آپ جھوم جائیے ذرا اب آب ازیمکار میرے رب زلجلال قرآن کریم ایک اور مقام پہ فرماتا ہے ہم سوال کرتے ہیں اے اللہ اب میرا ساتھ چلیں گے میرا ساتھ دیں گے زو کو برقرار رکھنا ہے بولو سبحان اللہ اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے معبوب کی محفل کو سجانے کے لیے اے اللہ یہ تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں موقع یہ شادی کا ہے خوشی کا موقع ہے ان خوشیوں کو بھی نبی پاک سائے بلولا کے نا پہ قربان کرنے آئے ہیں اے اللہ ہمارا یہ استفسار ہے ہمارے یہ طلب ہے ہمارا یہ پوچھنا ہے اے اللہ جب تیری طرف سے فضل مل جائے تیری طرف سے رحمت مل جائے تو کرنا کیا ہے جب ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن میں یہ حکم موجود ہے اللہ حکبر کبیر ہے اب قرآن میں کیا رب نے فرمایا میرے رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتی فب ذالک فلی افرحو آئیت قرآن سن کے ایسے تو نہیں نا یا ابھی تو میاں صاحب کے اشار پڑھو آپ نے بڑا مچھل جانا ہے میں کہتا ہوں یہ اشار سے اوپر کی بات ہے یہ وہ کلام ہے جس سے اوپر کلام کوئی نہیں کہے نا تمہیں ہمیں دوبارہ پڑھنے لگا محبت سے ذرا ادار کرنا ہے نا انشاءاللہ میرے رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتی فب ذالک فلی افرحو اے غبی فرما دو اے میرے بے مبو فرما دو جب اللہ کا فضل ہو جائے جب اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے فب ذالک فلی افرحو تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرو خوشی کا اظہار کرو دوسرے مقام پہ ہم نے پوچھا اے اللہ اللہ کا فضل ہو جائے اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو دنیا کی بڑی رحمت کون ہے قرآن پڑا تو قرآن سے یہ حکم واضح ملا میرے رب نے ارمہ کام پہ فرمایا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَادَمِينَ ادھر والوں میں ذرا دم ہے یہاں والوں میں کچھ کم ہے میں چاہتا ہوں ذرا سب میں دم آئے محبت سے بولو سبحان اللہ ہاں یہ زوک آپ نے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ کچھ دیر کے لئے میرا رب فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جان والوں کے لئے رحمت بنا کے تمام جان والوں کے لئے رحمت بنا کے میں پتا چل گیا رب نے فرمایتا ہے رب کا فضل مل جائے اللہ کی طرف سے رحمت مل جائے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے اے لوگو سن لو میری بات محمد زبیر قادری صاحب شادی کی محفل سے جی ہے اللہ کا فضل ہوا سنت نکاح کو زندہ کیا ہے اللہ کے حبیب کے فرمان پہ عمل کیا ہے یہ بھی سوچا کہ خوشی کا اظہار کرنے کے لئے ملاد مستویٰ کی محفل ہونی چاہیے خوشی کا اظہار بھی یہ ہے میرے رب نے فرمایا جب رحمت ہو جائے جب فضل ہو جائے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے رحمت والی آیت آپ نے سن لی اب آگیا یہ فضل کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے رب زلجلال ایک مقام پہ فرماتا ہے میرے رب قرآن میں فرماتا ہے خوش خبری دو مومنین کو کفار کو نہیں دی کسی بد مذہب کو نہیں دی ایمان بالو تمہیں مبارک تمہیں خوش خبری ہے تمہیں خوش خبری ہے میرے رب فرما دے خوش خبری دو مومنین کو اے اللہ کیا خوش خبری فرمائے من اللہ ہی فادلن کبیرہ خوش خبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ بہت بڑا فضل ہو گیا اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہو گیا اب جب اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے جب اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے تو خوشی کا اضحال کرنا ہے اور یہ سننی مجھل کے بولتا ہے میرے امام سیدی وسندی شاہ امام محمد رضا خان کنداری رحم اللہ فرماتے ہیں حشر تک ڈالے گے گا پیدائش مولا کی دھو ہشر تک ڈالے گے گا وہ پیدائش مولا کی دھو مسل فارس نجد کے گھلع گراتے جا جائے 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 اللہ اکبر مسل فارس نجد کے تلع گراتے سبحان آپ کا زوق دیکھیں اور یہ مندرہ ساؤنڈ دیکھیں سبحان اس سنوئے یہ تو بتاؤ پریشان ہوگے مولوی صاحب شادیوں تو میں پھلے ملا دے مصطفیٰ سجاتے ہو فوت کیوں جائے تو میں پھلے ملا دے مصطفیٰ سجاتے ہو معاملہ کیا کب تک یہ کرتے رہو گے ہندوستان کا صوبہ اتر پردیش کے شہریں پرے لکے مالا جسولی سے امام احمد رضا خان پھر بولا خاک ہو جائے ادو وہ چل کے مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے اے ادو وہ چل کے مگر ہم تو رضا اے 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 دم میں جب تک سناتے جائیں گے اب ابے زیوکار یہ ایک زندگی تو کیا اس زندگی کے بدلے اس زندگی کے بجائے ہمیں اگر ستر ایسی زندگیاں ملے بلکہ ہزار بار یہ جان دوبارہ ملے ان تمام جانوں کو بھی ہم حضور کی محفل پر قربان کر دیں گے اللہ اکبر قبیرہ اب لوگ پریشان ہو گئے کہنے لگے ذکر بہت زیادہ آپ کرتے ہیں وجہ کیا ہے میں نے کہا رب کی کلام سے جواب دیتا ہوں بہت زیادہ آپ کرتے ہیں